بادشاہ نے اپنے نجومی وزیراعظم سے پوچھا کہ آج موسم کیسا رہے گا کیونکہ ماں بدولت نے شکار پر جانا ہے نجومی وزیراعظم نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت آج موسم بہت صاف رہے گا بارش یا آندھی کا کوئی امکان نہیں بادشاہ اپنے لاو لشکر کے ساتھ شکار پر روانہ ہو گیا راستے میں ایک کمہار اپنے گدھے کے ساتھ کہیں جا رہا تھا اسے بادشاہ کے خادموں سے معلوم ہوا کہ بادشاہ سلامت آج شکار کے لیے جنگل جا رہے ہیں کمہار نے کہا کہ آج تو بہت تند و تیز دوفان آنے والا ہے اور ساتھ خوفناک قسم کی بارش آنے والی ہے خادموں نے کمہار کی یہ پیشنگوئی کسی طرح بادشاہ کے کانوں تک پہنچا دی تو توہم پرست بادشاہ نے کمہار کو اپنے سامنے پیش کرنے کا حکم دیا کمہار کو بادشاہ کے حضور پیش کیا گیا اس نے ایک بار پھر اپنی پیشنگوئی اسی طرح دہرا دی بادشاہ نے اپنے وزیراعظم کی طرف دیکھا وزیراعظم نے کہا حضور آپ اس جاہل کی بات مت سنیئے میرا حساب کبھی غلط نہیں ہو سکتا بادشاہ نے حکم دیا کہ کمہار کو قید کر لیا جائے اگر اس کی پیشنگوئی درست ثابت ہوئی تو اسے آزاد کر کے وزیراعظم کو قیل خانے میں ڈال دیا جائے گا ورنہ یہ قید رہے گا اس کے بعد بادشاہ کا کافلہ دوبارہ چل پڑا ابھی جنگل کے قریب ہی پہنچا آسمان پر ایسے سیاہ بادل چھا گئے کہ دن کے وقت رات جیسا سما ہو گیا سات منٹوں میں ایک جانب سے تیز طوفان آنن فانن درخت اخاڑنے لگا لشکر تتر بتر ہو کر رہ گیا ابھی طوفان جاری ہی تھا کہ موسلا دھار بارش نے ہر جانب جل تھل کر دی بادشاہ کو رہ رہ کر اپنے نجومی وزیراعظم پر غصہ آنے لگا اس نے اپنے لاؤل اشکر کو واپسی کا حکم دیا اور بڑی مشکلوں سے محل تک واپس پہنچا محل پہنچتے ہی حکم جاری کیا گیا کہ وزیراعظم کو گرفتار کر کے اور کمہار کو رہا کر کے دربار میں پیش کیا جائے حکم کی تعمیل کی گئی بادشاہ نے کمہار کا شکریہ ادا کیا اور اسے وزیراعظم کا منصب پیش کیا کمہار نے عدب سے انکار کر دیا اور عرض کی بادشاہ سلامت اس میں میرا کوئی کمال نہیں یہ سب میرے گدھے کی خوبی ہے بھی یہ ہے کہ جس روز موسم صاف رہنے کا امکان ہو اس روز صبح سے ہی میرے گدھے کے کان بڑے چست انداز سے کھڑے رہتے ہیں اور جس روز بارش آنے کا موقع ہوتا ہے اس روز اس کے کان ڈھیلے ڈھالے رہتے ہیں آج صبح سے ہی میرے گدھے کے کان معمول سے کہیں زیادہ ڈھیلے ڈھالے اور سست جس کی وجہ سے مجھے یقین تھا کہ آج نہ صرف دھواں دار بارش آئے گی بلکہ خوفنات آندھی اور توفان بھی آئے گا بادشاہ سلامت کمہار کی بات سے بہت متاثر ہوا اور فوراں اگلا حکم جاری کیا کہ گدھے کو وزیراعظم بنا دیا جائے موسیقی